جس میں ہوتا ہے کہ بیس بندہ ہی آگے کامیاب رہے گا اس وجہ سے وہ آپ پرٹیکل چار پنگ سکلز لکھیں جس میں آپ کا ملک آپ کے لیول کا کوئی نہ ہو یا آپ اگر کر رہے ہیں کام تو ایک اچھے لیول پر علاقے کر رہے ہیں یعنی کہ ہنڈر سکلز میں سے آپ ففٹی سکسٹی آن کر دیں اتنے پروجیکٹس آئیں کہ آپ کا جو پروفائل ہے وہی خراب ہو جائے جو چار پنگ سکلز ہیں انہی کو آن رہنے دیں اور جو 300 بیٹس پر منت مل رہی ہیں آپ کو اسی پر یوٹلائز کریں اس میں ڈیلی ویڈرال آپ کو آپ کو اپشن ملی ہے بہت اچھی اپشن ہے کہ آپ کے جو بھی پیمٹ آرہی آپ کو اپساست پر کرتے جائیں پھر انلوک ریوارڈ آتے ہیں انلیمٹیڈ پروجیکٹ بوک مارکس آتے ہیں یہ بہت اچھی اپشن ہے انلیمٹیڈ پروجیکٹ بوک مارکس جو ہے پھر پیفرڈ فریلانسر لیجیبالیٹی ہے اس میں کسٹم کور فورٹرو ہے فریلانسر لیجیبالیٹی ہے ڈیلیٹی ہے فریلانسر لیجیبالیٹی ہے بہت اچھے لیٹم ہیں پروجیکٹ اچھے لیگل سانیمٹڈ پر کے بیٹے ہیں 400 سکل کا مطلب نہیں کہ آپ 400 کی 400 آن کر دیں آپ 4 to 5 سکل جو بیسٹ ہیں آپ اس پر رہیں تک کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ اچھی رہے پروفائل اچھی ہوگی تو آپ کو اپنیٹکلی ہو سکتا ہے ایک لیول ہے کہ آپ کو بیڈنگ کرنے کی ضرورتی نہ پڑے آپ کو اپنیٹکلی آپ کو جو ہے ایمپلائیر ہائر کر رہا ہوگا کیونکہ پروفائل اچھی ہونا بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو بیڈنگ کرنے والا کام جو ہے وہ زیادہ نہیں کرنا پڑتا اگر آپ کی پروفائل اچھی ہو ٹھیک ہے پھر یہ باقی وہی آئیتے ہیں انلاق ریوارڈ اپشن بوکمارکس وغیر انلیمٹریڈ آئیتے ہیں اس میں اور پریفرڈ فریلانس نے لیجیبیٹی ہے کسٹم کور فوٹو ہے انلیمٹریڈ امپلائیر فاللنگز ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جیسے کہ پرانا جب آپ کام کر رہے ہوتا ہے آپ کو بتا رہی ہے یہ بندہ جو تھا یہ امپلائیر بہت اچھا تھا اس نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا پروجیٹ کی دوران اس نے ڈیڈلینگ میتھوڑی ٹھیکسیشن بھی کر دی تھی اور یہ پی آؤٹس میں بھی اچھا ہے تو آپ پھر ایسے امپلائیر کو فالل اپ رکھتے گے جب پروجیٹ لانچ کرے گا مجھے پتا چل جائے تو وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا جی کیسے اپنے فالل اپ کرنا ہے پروجیٹ کو اور انلیمٹیڈ ایکسٹرنل نمائنسی گے اس کے بھی میں ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کروں گا اگرے لیکچر میں پی پروجیٹ اسٹینشنز پی سیل پروجیٹ پی اینڈ ڈی اے نون ڈسکرڈ اکیمنٹ پروجیٹس ہائی ویلیو پروجیٹ بیٹنگ ملکہ یہ ڈیٹیل لیسٹ میں لیکچروں کے آگے اور ان سب کو اگر آپ جان لیں تو اس میں آپ کے لئے فری لانسنگ کرنا یا فری لانسنگ پروجیٹ کو پریٹ کرنا بہت سان ہو جائے گا فری لانسنگ ایسی چیز ہے آپ سٹارٹ میں خود کرتے ہیں جب آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو آپ کی ٹیم بنتی ہے جب آپ کی ٹیم بنتی ہے تو وہ ایک لیول آتا ہے کہ وہ ایک آپ کا سوفٹیئر ہاؤس اسٹیبلش ہو جاتا ہے شروع میں آپ کو بہت مہت کرنی پڑتی ہے پر جب آپ کی پروفائل اچھی ہوئی تھی آپ کے فیڈبیکس اچھا آتے ہیں آپ کے ریویوز اچھا آتے ہیں پھر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ آپ کی کلائنٹ ٹیلی بن چکی ہوتی ہے آپ کی ایک گوڈویل بن چکی ہوتی ہے اور جب آپ کی گوڈویل ہوئی تھی تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی کلائنٹ بھی کہتا ہے اچھا میں نے ان سے کام کروایا تھا تو وہ کئی رائٹ لیف نہیں جائے گا وہ فوراں آپ کو ہائر کرے گا اور پلس اگر کلائنٹ پروجیکٹ لانچ بھی کرے گا پرانا اور اچھا ہوگا تو آپ وہ بک مارکنگ کی ہوگی آپ نے آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا اب یہ آپ بک مارکنگ کیسے کرتے ہیں آپ کو بک مارکنگ یہ ایک طریقہ یہاں سے ورک میں جائیں آپ ڈیشپٹ میں جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو سکس نمبر پہ بک مارک کی اپشن آ رہی ہے آپ نے یہاں پہ آگے کلک کرنا ہے بک مارک پھر آگے وہ اس کلائنٹ آ رہے ہوں گے ان کو آپ نے بک مارک کرنا ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں پھر آو ٹو اپکریٹ بیڈ اب یہاں پہ آتا ہے انکریز یور چانسی ٹو بی آوڈی پروجیکٹ اب یہاں پہ ایک پروجیکٹ پوسٹ ہوتا ہے اور اس پہ کافی زیادہ بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پوری دنیا کی کمپریشن بہت ہائی ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ابھی سٹارٹ پہ ہوں میں کیسے ان کو بیڈ کروں تو اس میں ہوتا ہے کہ اب اپنے جو بیڈ ہے اس کی رینک اوپر لے جائیں یا اس کو ہائیلیٹ کر لیں اس میں ایک option آتی ہے آپ کو exam کی second option آتی ہے آپ کو ہائیلیٹ بیڈ کی ایک سب سے اچھی option ہوتی ہے بیڈ رینک کی پر وہ پی اوٹ موسیقی